اسلام علیکم 47 نیوز کے ساتھ میں ہوں افزا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن ملک کے بی شہروں میں سمارٹ لوک ڈاؤن لہور میں پہلے مرحلے میں 57 علاقے سیل شہریوں کے غیر ضروری باہر جانے اور آنے پر پابندی اسلام آباد راولپنڈی فیصل آباد ملتان گجراوالا سیالکوٹ اور گجرات میں بھی لوک ڈاؤن ہارڈ سپوٹ ایریاز دو ہفتے تک سیل رہیں گے کراچی کے تین ازلا میں سمارٹ لوک ڈاؤن کی حکمت عملی تیار، زلہ شرکی، غربی اور کورنگی کی 43 یونین کاؤنسلز میں لوک ڈاؤن کیا جائے گا دیگر تین ازلا میں بھی ہارڈ سپوٹ ایریاز کی نشان دہی، حیدر آباد میں کئی علاقوں میں سمارٹ لوک ڈاؤن کا فیصلہ لارکانہ کے کئی علاقے آج سیل کر دیے جائیں گے عوام جمعے کے دن کو یوم توبہ اور یوم دعا کے طور پر منائیں علماء اور مشاہ کی اپیل اور کہتے ہیں ایوان صدر میں مرکزی دعا کا احتمام کیا جائے گا اپنے لبوں کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجالیں اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے روشن کیجئے اپنی آنکھوں کو آنسوں سے تر کیجئے اللہ سے معافی مانگیں علامہ اشرفی کہتے ہیں صدر اور وزیراعظم جمعے کو سرکاری سطح پر یوم توبہ منانے کا اعلان کریں وزیراعظم دو روزہ دورے پر کراچی میں موجود عمران خان سے آج سنتکاروں اور اتحادی جماعتوں کے وفود ملاقات کریں گے گورنر سندھ کی وزیراعظم سے ملاقات کرونا اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی وزیراعظم سے پی ٹی آئی رہنماؤں کے بھی ملاقات حلقوں کے مسائل اور سندھ حکومت سے متعلق شکایات سے آگاہ کیا سندھ کا آئندہ مالی سال کے لیے ایک ہزار عرب روپے سے زائد حجم کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا سرکاری ملاسمین کی مالی مراعات میں اضافے کی تجویز کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا ترقیاتی بجٹ میں اٹھاون عرب روپے کی کمی کرونا ایمرجنسی رسپونس پروگرام کے لیے پانچ عرب روپے مختص کرنے کی تجویز صحت کا بجٹ تیئیس عرب پچاس کروڑ روپے سے زائد رکھنے کی تجویز تعلیم کے لیے اکیس عرب روپے سے زائد مختص کیے جائیں گے سندھ کے بجٹ میں ٹرانسپورٹ کی کوئی نئی سکیم شامل نہ کیے جانے کا امکان آئندہ نئی مالی سال میں بھی ماس ٹرانزٹ نظام کا کوئی منصوبہ فعال نہیں ہو سکے گا شہر قائد میں ایدی اوریج لائن بی آر ٹی بھی مارچ دوہزار اکیس تک چننے کا امکان نہیں خانے وال بستی چند شاہ سینیما روڈز سمرہ سپورٹس والی گلی کے سات افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ڈیپٹی کمیشنر کے ہدایت پر علاقے میں سمارٹ لوگ ٹاؤن کر دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر شبی دوگر نے ڈیپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر آسیف پولیس کے ہمرا سمارٹ لوگ ٹاؤن کر آیا متاثرہ افراد گھروں میں آئیسو لیٹ کر دیا گئے اہلِ علاقہ کو ہوم آئیسو لیٹ کیے گئے افراد سے ریپورٹس نیگٹیو آنے تک میل جول نہ رکھنے کی بھی ہدایت سمارٹ لوگ ٹاؤن کے خلاف فرصی پر ایسو پیس کے مطابق سخت کاروائی ہوگی زلہ خوشاب کی تمام اہلِ سنت جماعتوں کی پریس گلو خوشاب میں پریس کانفرنس توہینِ اہلِ بیعت اور توہینِ سخابہ اور اولیہِ کرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ان خیالات کا اظہار پاکستان سنی تحریک زلہ خوشاب کے صدر امتیاز چٹانے کیا ان کے ہمرا زلی صدر اہلِ سنت الجماعت مولانا دلدار حسین رزوی پاکستان سنی تحریک کے صدر ملک محمد قدیر سٹی صدر سنی تحریک برکت علی ممبر تحصیل رابطہ کمیٹی محمد اکرم محمد وقاس موجود تھے انجینئرنگ کاؤنسل کی تحریک پر صبح خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں دو سال قبل انجینئرز کے حق میں سترہ کی بنیادی تنخواہ کے ڈیڑھ گنا ٹیکنیکل الاؤنس دیا جا رہا ہے اسی کی روشنی میں وزیر مواصلات وزیر ہاؤسنگ آزاد کشمیر نے اپنی سفارشات وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کو بھیجیں جس میں سفارش کی گئی تھی کہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب طرز پر آزاد کشمیر میں بھی انجینئرز کو ٹیکنیکل الاؤنس دیا جائے جس کی وزیر آزم آزاد کشمیر نے بہت زابطہ منظوری بھی دے رکھی ہے اور بغرض نوٹیفکیشن کے سیکریٹری مالیات کو بھیجا لیکن سیکریٹری مالیات نے وزیر آزم کے احکامات کے مطابق نوٹیفکیشن جاری نہ کیا ایک ہی پیشے سے منسلک اور ایک ہی طرح کے اداروں سے فارغ التحصیل انجینئرز کو دیگر صوبوں میں ایک ہی نوعیت کے کام یا خدمات کے انجام دہی پر یہ الاؤنس دیا جا رہا ہے آزاد کشمیر کے دیگر تمام محکموں جن میں ہیلتھ ملاثمین کو ہیلتھ الاؤنس جوڈیشل ملاثمین کو جوڈیلشل الاؤنس اور دیگر تمام محکموں کے ملاثمین کو الاؤنس دیا جا رہا ہے لیکن صرف انجینئرز کو ٹیکنیکل الاؤنس نہیں دیا جا رہا جو کہ انجینئرز کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے انجینئرز اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کنٹرول لائن سے ملہکہ علاقوں میں پاک فوج کے شانہ بشانہ ترقیاتی کاموں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اسی طرح آزاد کشمیر کا اسی فیصد بجٹ انہی انجینئرز کے حقوق دینے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے جو کہ کابل افسوس ہے ان خیالات کا اظہار انجینئر زخیر خان انجینئر زبیر انجینئر حفیظ بٹ انجینئر محمود علی انجینئر زی شان بٹ اور دیگر نے تنظیم کے ہنگامے جلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انجینئرز نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کا کام متاثر نہ ہو حکومتی فنڈز لیپس نہ ہو لیکن انجینئرز کو افسوس ہے کہ ان کی حکمت عملی پر رکھنا ڈالنے یا ترقیاتی عمل کو روکنے کی کوشش نہیں کی مقرنین نے مزید کہا کہ سیکرٹری مالیات کی طرف سے وزیراعظم کا حکم نہ مانا انتہائی افسوسناک ہے جریدہ ملاسمین نے وزیراعظم آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا کہ وہ بجر تقریب میں انجینئرز کو ٹیکنیکل آلاؤنس دینے کی منظوری کا اعلان کریں احساس ایمرجنسی پروگرام کے سکرنٹ سینٹر پر عوام نے ایس او پی کے قانون کو ہوا میں اڑا دیا انتظامیہ غائب عوام پیسوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر دھکم پیل کرتے رہے نہ کوئی سماجی فاصلہ نامازک جبکہ محکمہ ہیلتھ اور دیگر انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی اگر شہر میں کسی اور بیماری کی وجہ سے موت واقع ہو جائے تو محکمہ ہیلتھ اور دیگر انتظامیہ فوراں قبرستان آکر لاش کو دفن کرنے کے لیے ورسہ کے لیے کئی مسائل کھڑے کر دیتے ہیں اور جب ورسہ کی طرف سے کلیرنس دی جاتی ہے کہ اس میت کو کرونا نہیں اس کی کسی اور بیماری سے موت ہوئی ہے تب بھی انتظامیہ یقین نہیں کرتی لیکن احساس پروگرام کے سینٹر پر اتنی بھیڑ پہ بھی انتظامیہ کی آنکھ نہیں کھلتی مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہیلتھ اور دیگر انتظامیہ شہر میں فوتیوں کی تلاش میں سرگرم تاکہ انہیں کرونا میں ڈال کر بل بنائے جائیں ٹریسٹرک پولیس آفیسر قدوس بے کی ہدایت پر منشیات کی روک تھانگ کے لیے زلے بھر میں معاشر تینہ سوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ایس ایچو ڈاہرہ والا سب انسپیکٹر افسر بابر کی سربراہی میں اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر ریاض احمد نے پولیس ٹیم کے ہمرا چک نمبر 176 مراب میں کاروائی کرتے ہوئے ملزم محمد آمیر کو گرفتار کر لیا قبضے سے ایک عدد روپیٹر بیمار کارتوس برامت کرتے ہوئے ملزم کو پابندے سلاسل کر دیا ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اشفاہ خان کے ہدایت پر ایس پی سیول لائنز دوست محمد کی قیادت میں شالی مار پولیس کا کمار بازو کے خلاف کریک ڈاؤن جاری شالی مار پولیس کی کاروائی چودہ کمار باز گرفتار ملزمان کو بلیڈ گیم پر جوا کھیلتے موقع پر گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضے سے دعو پر لگی ہزار سے زائد رقم برامت ملزمان کے خلاف کمار بازی ایکٹ کے خلاف پرزی کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا کمار بازو کے خلاف بلا انتیاس کاروائیاں جاری رہیں گی ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں موسیقی